چنڈگرڈ چائلڈ کمیشن کے نئے چیئرمن ہر زندر کور ہوں گے جو کہ پہلے چنڈگرڈ میں دو بار میرے چکے ہیں اور چار بار پرشد میں آپ کو ذمہ داری دی جارہی ہے کیا کچھ آپ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے جا کر کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے خراب چلی ہوتی ہیں یا آپ کے مائنسٹ میں ہوتی ہیں کونسی چیزیں آپ پہلے دیکھتی ہیں کہ ان چیزوں کو بدلنا ہے یا ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے تو میں ایڈمیسٹریشن کا مانے گورنر صاحب ایڈوائز صاحب کا اپنے ایم پی اور سبھی لیڈرز کا دھنیواد کروں گی کہ انہوں نے میرے اوپر یہ بھروسہ جتایا ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چنڈگرڈ ایک ایڈوکیٹڈ سٹی ہے اس کا ایڈمیسٹریشن بڑا سٹرونگ ہے اور کمیشن ابھی نیا ہے اس کی عمر صرف تین سال ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہاں کچھ گلت ہوا ہوگا لیکن میں ضرور کہوں گی کہ یہ ایک ایسا ایڈیا ہے جس میں ہیوٹ سکوپ ہے کیونکہ ہم اگر کہیں تو ہماری سوسائیٹی کا بھرشے ہمارے بچے ہوتے ہیں اچھا کام شروع ہوا ہے کچھ اس کے ریزلٹ آئے ہوں گے کچھ روڈ میپ انہوں نے تیہ کیا ہوگا اس میں میں کیا ایڈ کر سکتی ہوں اپنے میمبرز بورڈ کے وہاں کمیشن میں بیٹھ کے ہم سب مل کے اس کے بارے میں تیہ کریں گے لیکن ایک بات ضرور کہوں گی چنڈیگڑ سٹی بیوٹی فول ہے تو یہ ڈیزرف کرتا ہے دہ بیسٹ اگر میں کہوں کہ سرکار نے سارا کچھ کرنا ہے کمیشن میں نے کرنا تو لیکن میں نے جیسے کہا چنڈیگڑ کے پاس ایک اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ چنڈیگڑ کی اتنی ریٹائیڈ ایلیٹ ہے اتنی ایکسپورٹیز ہے اتنی ایسوسیشنز ہیں اتنے انجیوز ہیں اگر ہم سب کو سنسٹائز کر کے اونرشپ دے دیں کہ ہم نے سب سے پہلے سوسائیٹی کے اس حصے کو سنبھالنا ہے اگر میں چائلڈ فرینڈلی سٹی کی بات کہوں گے اس لوگن میں بہت کچھ ایسا آتا ہے کہ چنڈیگڑ کی بہت سی ایکسپورٹ ایلیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بھی اپنی رائے بھیج سکے گی کہ کیا کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے اور جب مل کے کریں گے سوسائیٹی کو ساتھ لے کے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ کرنے کی سمبھاونا ہوتی ہے بلکل کہا جاتا سکتا ہے کہ اگر کچھ بھی سدھارنا ہے تو اس میں سوسائیٹی کا بہت بڑا رول ہیتا ہے اور انجیوز اور جس طرح سے کہیں کہ عام لوگ جب تک اس میں شامل نہیں ہوں گے تو اس کو بدلنا ہم کہہ سکتے کہ سمبھاونا نہیں ہے ویڈیو جنرلیشی جیش کمار کے ساتھ ہمیں جوشی ڈیوینگ انڈیا نے چندیگر